چاہتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر جسے ہمیں آغاز اسی سے کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی رہلت ہے ڈاکٹر مہدی صاحب کی اور اس کی ریمان ملک کی بھی اور ریمان ملک دونوں بہت ہی ہمارے شن کے دوست ہیں سہو وہ بھی دانشورت سے ان کا بھی انتقال ہو گئی ان کا بھی انتقال ہوا تو ڈاکٹر مہدی حسن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اب ان کے جو لغائکین ہیں ان کے ساتھ تازیت بھی کریں ان کی خدمات کو یاد کریں صحافت میں تعلیم و تحدریس کے شعبے میں اور پوری کئی جنریشنز کو انہوں نے ٹرین کیا اور پاکستان میں جہاں پہ اس قدر تنگ نظری اور اس قدر انتہا پسندی پھیلی ہے وہاں پہ اس طرح کی لوگ شمیں چلائے رکھتے ہیں اور ان کے جانے کا بہت خلا پیدا ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک ایک کومنٹ ضرور دیں ڈاکٹر میردی حسن کے اوپر سر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرے تو آپ کہہ سکتے ہیں استاد کے طور پر سمجھیں اگرچہ میں نے ان سے یہ جنرلزم نہیں پڑھی لیکن چیزیں میں نے ان سے سیکھیں اور پڑھی وہ اور نویت کی تھی اور جو بات کرتے تھے بڑے دھنگ سے بڑے شریکے سے خاص طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کے ایک رول ہے جب انہیں ایک ذمہ داری شکپی کی پیمرہ میں تب بھی ان کا ایک رول دیکھنے والا تھا اصولوں کے اوپر مبلی ایک رول تھا اور ساری عمر انہوں نے محنت کی ہے اور آخری دنوں میں بھی وہ پڑھا رہے تھے تو he was a man with lot many ideas اور ہم بدنصیب ہیں کہ آئیسا ایسا یہ سب دوست جا رہے ہیں اور مجھے ان کا متبادل یقینی طور پر یہ رفض مستعمال کرتے ہیں رسمی نی یقینی طور پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میردی حسن صاحب کون سا متبادل میں آج پوٹ کر سکتا ہوں کہ چلیں مفات ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہن گئے یہ دیکھئے دوسرا ایک آدمی ایسا موجود ہے جس میں یہ خوبیاں جو ان میں تھیں کچھ خوبیاں اس آدمی میں بھی پائی جاتی ہیں یہ بہت بڑا کریسس آ رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم ایسے لوگ وقت کے ساتھ سے جا رہے ہیں ان کا متبادل نہیں ہے ہمارے پاس جو human rights کی بھی بات کرے جو principle کی بات کرے جو استاد بھی اچھا ہو آپ کا نتاد بھی ہو اور آپ کا دوست بھی ہو یہ تینوں quality جس آدمی میں ہوں وہ بہت کم لوگ ہیں بلکل بہت امدہ بہت امدہ بات کی جی سولنگی صاحب آپ کا comment ہو جائے جی میں بس مختصرا یہی کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں صحافت کے لیے ان کی خدمات ہیں انسانی حقوق کے لیے ان کی خدمات ہیں اور وہ ایک بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق قسم کے انسان تھے ان کی جو غیرموجودگی ہے اس کو محسوس کیا جائے گا بہت لمبے عرصے تک بہت شکریہ رحمان ملک صاحب کی بھی وفاد کا جو ہے بہت ہی ایک دم بیٹھے بٹھائے ان کو کوویڈ ہوا تھا کوویڈ کے بعد ان کی ریکاوری نہیں ہو پائی بدقسمتی سے اور خدا سب کو محفوظ رکھے رحمان ملک صاحب کی بھی خدمات ہیں پاکستان میں اور بہت خاص سے انہوں نے جس طرح سے اپنی گوڈ ویل بنائی تھی ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے تقریر میں ہر طبقہ انہیں طبقہ ہائے فکر نے ان کے جانے پر اخصوص بھی کیا ہے تازیت بھی کیا ہے تو اس پہ بھی ایک کومنٹ ہو جائے ابتخار صاحب آپ کی طرف سے جو اس کو کہنا تھا وہ صاحب کھلے طور پر کہتا تھا اس میں اف این بٹس نہیں ہوتے تھے آپ کو اس کی بات پسند آتی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دھیمہ پان بھی تھا بڑے مدھے کی بات ہے وہ ایک دھیارتی قسم کے بیکڈاؤن سے آیا اور اس کے ایک سپیشن میں آپ کو ہمارا جو دھیارتی ٹچ ہے وہ نظر آئے گا اور لیکن اس دھیارتی ٹچ میں بھی وہ بات جب کرتے تھے تو یہ اس میں بھی رکھ رکھا ہوتا تھا انہی وزے بول میں وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا نصیرہ بابر کی اس سے زیادہ بڑی اچھی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر اور آپ دیکھیں ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے کیا قد کاٹ ہیں ان کی کیا کمیٹمنٹس ہیں ان کا کیا روئی ہے بلکل بلکل بہت آپ نے درست کہا جی سالنگی صاحب آپ تو خود بھی ان کو جانتے ہوں گے میرے خیال میں ہم ان کا جو اہل و ایال ہے جو خاندان ان سے تازیت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے آمین بہت شکریہ آپ دونوں کا ناظرین کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ کل شب ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر میدی حسن کے گزر جانا آج کی جو ہے ایک بہت بڑا خالہ جیسے پکار صاحب نے کہا کہ ان بڑی حسنیوں کے جانے کے بعد کون ان کو پر کرے گا اور یہ ہمارے آج کے لیے اور مستقبل کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے خدا ان کو غری کے رحمت کرے اور ان اور دیگر جو ان جیسے اساتذہ اور صحافی اور دانشور ہیں وہ بھی آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کریں اسی امید کے ساتھ آج کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی